دوستو اتر پردیس کے سہر کانپور میں ایک ایسی سنسنی کھیج گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے جس نے پورے کانپور دیہات کو کیا ہے وچلت کر کے رکھ دیا دراصل جس میں ایک مہلہ نے اپنے تین پریمیوں کے ساتھ مل کر جی ہاں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین پریمیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی پتی کی بڑی بہرہمی کے ساتھ ہتیا کر دی تو ساتھیوں آداب نمسکار میرے نام ہے واجید علی آپ دیکھ رہے ہیں واجید موٹیویشن لیٹوب چینل اور آج کی سچی گھٹنا ہے اتر پردیس کے سہر کانپور دیہات سے دراصل کانپور دیہات میں ایک پتنی نے اوید سنبندوں کے چلتے اپنے پریمی اور اس کے ساتھوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی پتی کی بڑی بہرہمی کے ساتھ گلہ گھوٹ کر رہتے کر دی کانپور دیہات کے منگلپور تھانہ چھیت کے منکپور گاؤں کے رہنے والے گرو چرن کا ساؤ گاؤں کے باہر کچھ دور جھاڑیوں میں پڑا ملا تھا وہیں گھٹنا پر پہنچی پولیس نے جان سرو کر دی اور ساکھ سے اکھٹے کیے اور فورنسنگ ٹیم نے بھی اپنے ساکھ سے اکھٹے کر لی ہے وہیں جب ہتے کی تب تھی شروعی تو مرتک کے بھائی راج اکمان نے چوکانے والا سچ پولیس کے سامنے رکھا اور سکایت کی کہ اس کی بھاوی نے اپنے کچھ ساتھیوں سنگھ مل کر اس کے بھائی گرو چرن سنگھ کی بڑی بیرہمے کے ساتھ حد تک کی ہے اس کے سوچنا ملتے ہی مرتک کی پتنی پوجہ اور اس کے ساتھی موقع سے فرار ہو گئے جس کے بعد پولیس نے ٹیم گھڑھت کی اور تلاہ سرو کی جس کے بعد پولیس نے پوجہ اور دو انہیں آروپیوں کو کیا گرپتار کر لیا اور وہیں جب پولیس نے پگڑے گئے آروپیوں سے پوچھتاچ کی تو پتا چلا کی اکثر گرو چرن پوجہ اور گلاب کے بیچ کی بڑھ رہی نجدیو کو لے کر جھگڑا کیا کرتا تھا کبھی کبھی مارپیٹ بھی ہوتی تھی جس کے بعد پوجہ اور گلاب نے ایک یوجنا بنائی جس سے ہمیشہ کے لئے پتی سے چھٹکارہ پانے کا اپائی نکالا جس کے بعد یوجنا کے تیعت پتنی نے اپنے پتی کو راستے سے ہٹانے کا کام اپنے پریمی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ سنگھ کر ڈالا جس کے بعد گلاب نے مرتق گرو چرن کو کسی بہانے بولایا اور پھر پتنی نے اپنے ساتھیوں سنگھ اپنے پتی کا گمچھا سے گلا گھوڑ دیا اور سو کو فین کر بھاگ گئے پولیس نے سبھی کو گرپتار کر لیا ہے وہیں آگے کی قانونی کاروائی کی جاری ہے لیکن ساتھیوں اس گھٹنا سے آپ کیا سیکھیں کہ ایک پتنی جس کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین پریمی ہے اور تینوں پریمی کے ساتھ وہ عوید سمبندوں میں رہتی ہے اور یہی سب سے بڑا کارن رہا کہ گرو چرن سنگھ کی ہتیا کرنی پڑی کیونکہ گرو چرن سنگھ جو ہوتا ہے وہ پوجہ کو ان کے ساتھ آنے جانے سے روکتا تھا ان کے ساتھ ملنے سے روکتا تھا یہی بات پوجہ کو اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ گلاب جو اس کا پہلا پریمی ہے پھر ویسنو اور سیوم اس کے دو پریمی ہیں جو اس کے ساتھ عوید سمبندوں میں رہتے تھے اور ساتھیوں یہی کارانے کی عوید سمبندوں میں ارچان آئے گرو چرن کو اپنی جان سے کیا ہاتھ دھونا پڑا اگر گرو چرن ان کو نہیں روکتا اپنی پتنی پوجہ کو ان کے ساتھ آنے جانے سے ان کے ساتھ رہنے سے منع نہیں کرتا تو آج گرو چرن کی ہتیاں نہیں ہوتی لیکن ساتھیوں عوید سمبندوں کا رشتہ نیتک آدھار پہ بھی کانون آدھار پہ بھی کسی طرح سے صحیح نہیں ہے اگر پوجہ اپنے پتی کے ساتھ رہتی اکیلے اپنے پتی کے ساتھ جیون ویتیت کرتی تو اس کی زندگی اچھی چلتی لیکن ایک تو گریبی اور اوپر سے ہوس کی بھوک اور پوجہ کو بنا دیا کاتل تو دوستو کانپردیہات میں اس گھٹنا کو انجام دیا گیا جس میں پوجہ نام کے ایک لیڈی نے اپنے تین پریمیوں کے ساتھ مل کر گلاب سنگھ ویسنو اور سیوم کے ساتھ مل کر اپنے ہی پتی کی بڑی بہرہیمی کے ساتھ حتی کروا دی تو یہ اپنے سماج کو کلنکت کرنے والی بہت بڑی گھٹنا ہے اس گھٹنا کو جب انجام دیا گیا جس نے بھی اس گھٹنا کو سنا تو سب کے سب حیران ہے کیسے پتنی بے وفا ہو جاتی ہے کیسے پتنی اپنی پتی کے ساتھ دھوگہ کرتی ہے اور پھر اسی دھوکے کے قارن ایک پتی کو اپنی جان سے ہاتھ گوانا پڑا تو ساتھیوں بہتی سرمنا کہ گھٹنا کانپور دیہات میں اس گھٹنا کو انجام دیا گیا کیسے ایک پتنی کی بے وفاہی کے چلتے ایک پتنی کی اوے سمبندوں کے چلتے ایک پتی گرو چرنک کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا تو خیر آپ اس گھٹنا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں